پیسمی صدی میں اردو شاعری میں ایک منفرد تاسگی، کمال جازبیت، دلکشی اور حسن و رنائی پیش کرنے والے عدیب اور شاعر ابن انشاء کی زندگی کی کہانی آج کی ویڈیو کا حصہ ہے وہ نہ صرف اردو کے ایک بہت اچھے شاعر تھے بلکہ ایک اچھے مزہنگار بھی تھے پیس ٹاکس کے ساتھ میں ہوں اتروبہ رزا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں پندرہ جون انیس سو ستائیس کو جالندر کے ایک نواہی گاؤں میں زمیندار منشی خان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیر محمد خان رکھا گیا یہی بچہ بڑا ہو کر علمی اور عدبی حلقوں میں ابن انشاء کے نام سے مشہور ہوا شیر محمد نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک سکول سے حاصل کی اور زمانہ طالب علمی سے ہی شاعری کرنا شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے انیس سو اکتالیس میں گورنمنٹ ہائی سکول لدھیانہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ازادی ہندوستان سے قبل انہوں نے انیس سو چھالیس میں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اس دوران وہ آل انڈیا ریڈیو کے نیوز سیکشن میں خبروں کے انگریزی بلٹن کا اردو ترجمہ کرنے پر معمور ہوئے اور قیام پاکستان تک یہاں ملازمت کرتے رہے آپ کی پہلی شادی انیس سو اکتالیس میں عزیزہ بی بی سے ہوئی جن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی گھرے لون آچاکیوں کے باعث دونوں میاں بی بی الگ رہنے لگے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد شیر محمد خاندان کے ہمراہ پاکستان چلے آئے انیس سو انچاس میں وہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہوئے جہاں انہیں مترجم کی نوکری ملی اس کے بعد انہوں نے انیس سو تریپن میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری مکمل کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے انہوں نے پی ایش ڈی میں بھی داخلہ لیا لیکن اسے اپنے مزاج کے موافق نہ پا کر چھوڑ دیا لاہور اس زمانے میں علم و عدب کا گہوارہ تھا اور ترقی پسند عدیبوں اور شائروں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی جن میں حمید اختر، ابراہیم جلیس، صفتہ حسن، احمد راہی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مسطور اور احمد ندیم قاسمی کے نام نمائی ہیں ہفتے کے ہفتے عدبی اجلاس ہوتے جہاں افسانیں، مزامین، غزلیں اور نظمیں پڑی جاتی اور ان پر زوردار بحث ہوتی ابن انشاء بھی ان محافل میں شرکت کرتے اور اپنی شائری میں انشاء بطور تخلص استعمال کرتے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کولم نگاری کا بھی آغاز کر دیا انہوں نے 1960 میں روزنامہ امروز کراچی میں درویش دمشقی کے نام سے کولم لکھنا شروع کیا 1962 میں ابن انشاء نیشنل بک کانسل کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اس کے علاوہ ٹوکیو بک ڈیولپمنٹ پروگرام کے وائس چیئرمن اور ایشین کو پبلیکیشن پروگرام ٹوکیو کی مرکزی مجلس ادارت کے رکن بھی بنے 1965 میں روزنامہ انجام کراچی سے وابستہ ہو کر باتیں انشاجی کے عنوان سے لکھتے رہے اس کے بعد 1966 میں انہوں نے روزنامہ جنگ سے وابستگی اختیار کی 1969 میں انہوں نے دوسری شادی شکیلہ بیگم سے کی جن سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے شائری کی بات کریں تو ابن انشاء امریکی شائر اور عدیب ایڈ گریلن پو سے بہت متاثر تھے اور انہیں ہمیشہ اپنے گرو دیف کی حیثیت دیتے رہے ابن انشاء بتاتے ہیں کہ مجھے سکول کے زمانے میں ہی پو کی نظموں اور کہانیوں سے اتنا شغف تھا کہ دوستوں نے میرا نام ایڈ گریلن پو رکھ دیا تھا ابن انشاء کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ چاند کے دیوانے تھے اور اس کو دیکھ کر کھو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے شیری مجموعے کا نام ہی چاند نگر رکھا واضح رہے کہ انہوں نے ہندی عدب کا گہرہ متعلیہ کر رکھا تھا ہمہ وقت شاعر اور عدیب رہنے والے ابن انشاء نے شاعری کے بعد تبصرے، خاکے، ترجمے، سفر نامے، مزاہیہ مزامین اور بچوں کی نظموں سمیت دیگر اصناف میں بھی تباہ ازمائی کی نصر کے میدان میں انہوں نے تنز نگاری کا انداز اختیار کیا جس سے ان کی تحریریں زیادہ پوراسر ثابت ہوئیں متعلیاتی مواد کے امور میں ابن انشاء پاکستان کی جانب سے یونیسکو میں نمائندے منتخب ہوئے ودور مشیر انہوں نے متعدد یورپی اور ایشیا ممالک کا دورہ کیا جن کا احوال انہوں نے سفر ناموں میں اپنے مخصوص تنزیہ فقاہیہ انداز میں تحریر کیا ہے آپ سرکاری دورے پر چین بھی گئے اور وہاں بیجنگ یونیورسٹری کے شعبہ اردو میں اردو کے طالب علموں سے بھی ملے ابن انشاء کو چینیوں کا اردو رسم الخط اور اردو میں مہارت دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی اور اس پوری واردات قلبی کو انہوں نے اپنے سفر نامیں چلتے ہو تو چین کو چلیے میں بیان کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اردو عدب کو کئی خوبصورت سفر نامیں عطا کیے جن میں عوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوتا کے تاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں ان کے کلام کی ایک نمائیہ خوبی یہ تھی کہ ان کے اشار دل کو چھو لیتے ابن انشاء طبیعت کے انتہائی نفیس اور قابل ترین آدمی تھے جو ایک مرتبہ آپ سے مل لیتا وہ آپ کے گنگائے بغیر نہ رہتا ابن انشاء کو قدرت نے ایک درد بند دل عطا کیا تھا وہ علم و عدب سے محبت کرنے والے انسان تھے سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر ابن انشاء فروری 1977 کو علاج کی غرص سے لندن روانہ ہوئے لندن قیام کے دوران مختلف شاعر عدیب دوستوں سے ان کی خطو کتابت بھی جاری رہی اس دوران وہ بریٹش میوزیم کے کتب خانے سے بھی مستفید ہوتے رہے اور کئی کتابوں مقطوتوں اور قیمتی دستاویزات کی مایکرو فلمیں بنوا کر پاکستان بھیجی لندن قیام کے دوران دسمبر میں ان کی حالت تشویشناک ہو گئی اور سرطان کے بے رہم ہاتھوں نے اردو عدب کے سمایا ناز عدیب کو ان کے لاکھوں مددہوں سے جدا کر کے ہی دم لیا گیارہ جنوری 1978 کو ابن انشاء اکاون برس کیومن میں لندن میں ہی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی میت کو پاکستان لائے گیا اور نماز جنازہ کے بعد کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں دفن کیا گیا حکومت پاکستان نے ان کے عدوی خدمات کے سلے میں انہیں صدارتی تمغاہ حسن کارکردگی سے نوازا ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ